السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کہ کیونکہ اب عید کا موقع آ گیا ہے اور بہت سارے لوگ آج اور کل میں یا آنے والے ایک سے دو یتین دن میں وہ مختلف شہروں سے اپنے گھروں کی طرف ٹریول کریں گے تو اس جو ویڈیو کا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیسے آپ اس چیز کی احتیاط کریں گے اور وہ کون کون سے سٹیپس ہیں جو آپ لیں گے کہ اگر آپ کو ٹریول بھی کرنا ہے چاہے آپ اپنی گاڑی میں کریں یا آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں تو آپ کو کرونا کی جو وائرس ہے آپ اس کو کیچ نہ کر سکیں یا وہ آپ میں منتقل نہ ہو سکے لیکن اس سے پہلے کیونکہ دوستو ابھی تک آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ آلموسٹ اگلے نو سے دس دن کے لیے پورے ملک میں لاکڈاؤن رہے گا اس کے اوپر بہت زیادہ ایک ریاکشن آ رہا ہے خاص طور پہ جو ہمارے ملک میں اور خصوصا پنجاب کی جو تاجر تنظیمیں ہیں دوستو میں آپ کو ایک خاص ان کا جملہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ عید اور یہ محرم یہ اگر ہم نے کسی بھی طریقے سے خیریت سے گزار لیا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پھر ہم شاید اس وبا کے اس اثر سے نکل آئیں گے جو ہمارے لیے بہت خطرے کا باعث بن سکتی ہے یہ انہوں نے اس وجہ سے بات کی ہے کیونکہ پچھلی عید پہ جو گورمنٹ ہے اور جو وزیر آزم عمران خان ہیں وہ یہ ساری ذمہ داری لوگوں پہ چھوڑ کے اس کا ریزلٹ دیکھ چکے ہیں دراصل جو حکومت ہوتی ہے وہ سب کو پتا ہے کہ تین برانچز ہوتی ہیں ایک لیجسلیٹر ہوتا ہے جس میں آپ کی پارلیمنٹ آتی ہے یعنی سینٹ اور نیشنل اسیمبلی ایک آپ کی جوڈیشری آتی ہے جو ان قوانین کو انٹرپرٹ کرتی ہے جو قوانین آپ کا جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے یا جو آپ کی پارلیمنٹ ہے وہ بناتی ہے اور جو تیسری اور اہم چیز ہے وہ ہے اگزیکٹیو برانچ اور جو اگزیکٹیو برانچ ہوتی ہے اس میں آتا ہے آپ کا پرائیم منسٹر تو دوستو یہ جو آپ کے پرائیم منسٹر اب کی دفعہ بلکل وہ ڈیٹرمنٹ ہے تو اس کی وجہ پچھلی عید پہ ہونے والے کچھ ایسے اخدامات ہیں جس کا نتیجہ ہمیں بہت برا نظر آیا ہوا ایسے تھا کہ اکیس رمضان المبارک کو پاکستان میں جو ایک خاص کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جب وہ باہر نکلے تو اس کے رییکشن کے طور پہ کیونکہ اس سے پہلے دوستو ایسے ہو رہا تھا کہ جو جمعت المبارک تھا یا کوئی بھی مذہبی گیدرنگز تھیں تو وہ رمضان میں ان کو منع کیا گیا تھا تو ٹونٹی ایٹھ رمضان کو جو فرائیڈے آیا تو اس میں لوگ نہ صرف یہ کہ باہر نکلے بلکہ انہوں نے پولیس والوں پہ تشدد بھی کیا اور انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ اگر اکیس رمضان المبارک کو لوگ باہر نکل سکتے ہیں تو آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں اس کے بعد حکومت نے کچھ مارکیٹس کھولنے کی اجازت دی اور جو باقی رہی صحیح قصر تھی وہ جوڈیشری کی طرف سے آنے والا ایک آورڈر تھا جس نے پورے جو بڑے بڑے مال سے ان کو بھی کھولا اور اس کا نتیجہ ہمیں نظر آیا پھر بے تہاشا پاکستان میں جو کرونا کے کیسز آئے تو جو غلطی حکومت پہلے کر چکی ہے چھوٹی عید پہ وہ بڑی عید پہ نہیں کرنا چاہتی اور میرا یہ خیال ہے کہ حکومت یہاں پہ بلکل ٹھیک ہے یہی جو تاجر ہیں جو اس وقت بہت رییکٹ کر رہے ہیں جب ملک میں خدا نہ خاصتہ بہت زیادہ کیسز آتے ہیں تو پھر یہ سب لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور میں خود آئی سیو میں کام کرتے ہوئے انفارشنیٹلی کچھ ایسے کیسز دیکھ چکا ہوں کہ جو اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے یعنی تاجر کمیونٹی سے اور ان کو وہ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا کیونکہ جب دکانیں کھلی ہیں جب بہت زیادہ کاروبار ہوا ہے تو ظاہر ہے وائرس بھی بہت زیادہ پھیلائے تو دوستو واپس آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے ایک شہر سے دوسری شہر اس عید پہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وائرس تین طریقے سے پھیلتا ہے ایک تو یہ کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے دوسرا یہ ڈروپلیٹس یعنی جب کوئی بات کرتا ہے زور سے کوئی کھانسی کرتا ہے یا چھنکتا ہے تو جو بڑے ذرات ہوتے ہیں ان کو ہم ریسپریٹری ڈروپلیٹس کہتے ہیں اور تیسرا ہوتا ہے کہ یہ ہوا میں وہ ذرات جن کا سائز فائیو مایکرو میٹر سے کم ہوتا ہے وہ تین گھنٹے کے لیے ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں جس کو ہم ایرو سول کہتے ہیں تو دوستو ایک تو یہ پتا ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں عام طور پہ کہ یا تو آپ اپنی گاڑی میں سفر کریں گے یا پھر آپ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں گے اگر تو دوستو ممکن ہے تو آپ پریفر کریں اور ترجیح دیں آپ اپنی ہی ٹرانسپورٹ پہ سفر کو اور اگر اسی ٹرانسپورٹ جو آپ کی کار ہو سکتی ہے جو آپ کی کوئی ایسی گاڑی ہو سکتی ہے جس میں لیمیٹڈ لوگ جائیں کم لوگ ہوں تو بہت بہتر ہے لیکن اگر لوگ زیادہ ہوں تو آپ ماسک ضرور پہنیں اور اگر ممکن ہو ممکن کا لفظ میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ گرمیاں ہیں تو اکثر لوگ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے ایسی آن کرتے ہیں اگر ممکن نہیں ہے گاڑی کے شیشوں کو کھلا رکھنا تو آپ کوشش کریں کم از کم کوئی ایک شیشہ تھوڑا سا ضرور کھلا رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹیگنٹ ائر ہے یا وہ ہوا ہے جو کھڑی ہوگی تو اس میں چانسز ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کار میں موجود گاڑی میں موجود کوئی بھی ایک شخص جو ہے اس کو اگر کرونا ہے تو اس کی خانسی سے اس کو چھینک آنے سے اس کو باتیں اس کی باتوں سے باتیں کرنے سے کچھ اس کے جو وائرسز ہیں کرونا کے یعنی جو جراسیم ہیں وہ ایرو سول یا ان یعنی کے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریسپیریٹری ڈروپلیٹ سے وہ چھوٹے ہوتے ہیں فائیگ مایکرو میٹر کے ہوتے ہیں اور وہ کافی دیر تک سسپینڈ رہتے ہیں یا رہتے ہیں فضاء میں تو ان سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ہوا کا کرن اس کو لے جائے گا باہر لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ ماسک ضرور پہنیں اور دوستو ماسک میں آپ لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایک تو آپشن آپ کے پاس یہ ریسپیریٹری کا ہے لیکن اس طرح کے سفر کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ این نائنٹی فائیو یہ این نائنٹی فائیو بہت زیادہ اس کی آپ فٹنگ اچھی رکھیں اور یہ نائنٹی فائیو نائنٹی فائیو پرسنٹ جو وائرسز ہیں جس میں بیکٹیریا بھی شامل ہے کرونا بھی شامل ہے یہ ان کو فلٹر کر دیتا ہے یعنی یہ جو فلٹر کرتا ہے وہ پوائنٹ تھری مایکرو میٹر تک کے جو وائرسز اور بیکٹیریا ہے ان کو بھی یہ فلٹر کر دیتا ہے جو بہت کار آمد چیز ہے اور اگر آپ کے گھر میں یہ موجود ہے اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اس پہ وائرسز خود نہ ہو تو اس کو آپ ڈرائی میں کہیں پہ بھی خوش جگہ پہ دو دن کے لیے رکھ دیں تو اس پہ موجود ہر چیز ویسے ہی مر جائے گی تو لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں تو دوستو آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ نے ایک تو کانٹیکٹ نہیں کرنا لوگوں سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گھر سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کے پاس سینٹائزر ضرور ہو اور آپ نے راستے میں بھی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھوں کو سابن سے دھویں اور کم سے کم لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو پہلے تو آپ چوز کریں کہ ایسا ٹائم ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ جب رش کم ہوتا ہے کیونکہ آپ کی پہلی سٹریٹیجی ہونی چاہیے آوائیڈنس کی کہ کم سے کم لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو اگر کوئی لمبی لائن لگی ہوئی ہے تو آپ نے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا ہونا ہے کوشش کرنا ہے کہ وان پوائنٹ ایٹ میٹر یا چھے فٹ کا فاصلہ ضرور رکھیں کیونکہ جتنا آپ دور رہیں گے تو آپ کا کانٹیکٹ کے چانسز اتنے ہی کم ہوں گے اور اتنا ہی کم چانسز ہیں کہ وائرس آپ کو ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو گاڑی میں بیٹھے ہوئے کھانا سرو کیا جاتا ہے تو کوشش کریں ممکن حد تک کہ آپ وہ کھانا مت کھائیں کیونکہ جنہوں نے اس کھانے کو پیک کیا ہے اور جو آپ کو سرو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو کرونا کا مسئلہ ہو تو یہ پرابلم بھی آپ کو کافی فیس کرنا پڑ سکتا ہے کوشش کریں کہ آپ زیادہ وہ کھانا مت کھائیں یا وہ کھانا بلکل نہ کھائیں جو آپ کو سرو کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ریسٹ ایریا میں بھی آپ کو موقع ملتا ہے چاہے آپ اپنی کار میں ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ بھی اگر آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ہینڈ واشنگ اچھی رکھیں اور اگر آپ کو جو سرو کر رہے ہیں تو کوشش کریں وہ چیز کھائیں جو پیکٹ میں ہوتی ہے کیونکہ اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کچھ دن پہلے پیکج ہوئی ہوتی ہے تو اس میں وائرسز کے کم چانسز ہوتے ہیں اور جو فریش فوڈ آپ کے سامنے تیار ہوگا وہ اگر بوائلڈ ہے وہ اگر آگ پہ تیار ہوکے آپ کے سامنے گرم گرم آیا ہے تو اس کے چانسز ہیں کہ اس میں وائرس کام ہوگا یہ کہنے کو تو چھوٹی احتیاطی تدابیر ہیں لیکن یہ بہت کار آمد ثابت ہو سکتی ہیں اسی طرح سے اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر اے سی والی گاڑی ہے اور اس میں اگر ممکن ہے تو لازمی شیشے کو کھولیں لیکن اگر نہیں ممکن ہے تو کوشش کریں کہ سفر کے لیے آپ N95 ہی استعمال کریں یہ بہت ضروری ہوگا کیونکہ اگر خدا نہ خاصت آپ کے قریب بیٹھا ہوئے شخص اگر اس کو کرونا وائرس کی انفیکشن ہے اور اس نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو وہ ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس نے ماسک پہنا ہوا ہو تو یہ چانسز کافی حد تک ڈراب ہو جائیں گے یہ عید اور محرم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آخری دو ایسے موقع ہوں گے کہ جہاں پہ اگر پاکستانی عوام تھوڑا سبر سے کام کر لے اور تھوڑا احتیاط سے کام لے لے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس بڑی وبا سے وہ نکل آئیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ احتیاط نہ کی گئی تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا ریزلٹ پچھلی عید سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتا چاہے کیسز کام ہوں لیکن بڑھیں گے ضرور کیونکہ یہ وائرس ایسے ہی ایکسپونینشلی پھیلتا ہے یا بہت تیزی سے پھیلتا ہے جب اس کے ہوسٹ ملتے ہیں خاص طور پر وہ ہوسٹ جن کو ابھی تک انفیکشن نہیں ہوئی ہے تو دوستو آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس عید کے موقع پہ اور محرم کیونکہ عید اگرچہ یکم اگست کو ہے لیکن بیس اگست سے محرم بھی سٹارٹ ہو رہا ہے تو تمام دوست اپنا ضرور خیال رکھیں